ہیلو پرینڈز بلکم بیک ٹو بر چینل رجنی بی فیسن آج اس ویڈیو میں آپ کو بہت اچھی ٹرکس بتاؤں گی بہت کام کی چیز ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو دیکھیں اس طریقے کے سوٹ ہوتے ہیں اس میں پورے میں لائننگ لگا لیتے ہیں لیکن باجووں میں ہم لائننگ نہیں لگاتی ہیں اب آج کل کپڑے میں کیا دکت آ رہی ہے اگر ہم لائننگ نہیں لگاتے ہیں باجو میں تو اس طریقے سے کپڑا کچھ جاتا ہے تو یہ سوٹ ہم نے ایک ہی بار پینا اور ایک ہی بار میں اس طریقے سے کچھ گیا ہے اس کی باجو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں لائننگ لگانی ہے باجووں میں صلاح ہوا سوٹ ہے اب اس کی باجو میں ہم لائننگ اس طریقے سے اٹیج کریں گے تو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گے ویڈیو کو بلکل بھی اسکرپ مت لیجئے گا تو چلیے ہم لائننگ اٹیج کرنا سیکھتے ہیں تو اس سوٹ میں لگائیں گے پہلے ہم تو یہ دیکھئے ایک باجو کو ہماریں ٹیج دیکھیں اور اس پر بار پیس کر کے اس کو بلکل اقصاء کر لیں گے تو چلیے میں اس سے بار پیس کر کے پھر دکھاتے ہوں آپ کو تو یہاں پر ہم نے باجو کو پیس کر لیا ہے اب ہم لیں گے لائننگ لائننگ کو پرک میں رکھ لیں گے پرک پرک میں اٹھنے کے بعد ویڈیو کو اس سےپر اس طریقے سے رکھنا ہے بلکل ملاطے ہوئے یہ دیکھیں اوپر سے ملا لیں گے اور لائننگ کی لمبائی جو ہے آپ کو رکھنے ہیں باجو کے برابر باجو سے آدھا انچ کم بھی ہوگی تو بھی چل جائے گی کوئی دکت نہیں ہے اب یہاں سائیڈ سے نسان لگا لینا ہے بلکل ملاتے ہوئے اس طریقے سے نسان لگانے کے بعد اب اوپر کی سائیڈ سے سیپ ڈالیں گے یہاں سے اس طریقے سے آرمول کی سیپ ڈالیں گے اب کر لیں گے اس کی کٹنگ اور کٹنگ کرنے کے بعد اوپر کی سائیڈ سے آرمول کی سیپ ڈالیں گے تو اس طریقے سے باجو کی کٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے تو چلیے اب ان سے اٹیچ کرتی ہے پہلے ایک باجو کو رکھیں گے ہمیں یہاں پر کھول کے اور اس کے اوپر رکھیں گے کرتی کی باجو کو تو یہ دیکھیں اوپر کی سائیڈ سے یاد رکھنا ہے آپ کو جو سولڈر والی سلائی ہے اس کو اس طریقے سے کھول کے رکھنا ہے اور باجو کو اس طریقے سے ملاکی رکھنا ہے اب جو یہ والی سائیڈ ہے اس کو بھی اس کے اوپر پلٹیں گے یہاں پہ اور جو ہماری فٹنگ والی سلائی لگی ہوئی ہے اسی کے اوپر ہمیں نسان لگانا ہے لائننگ والا کپڑا پتلا ہوتا ہے تو آسانی سے ہم نسان اس طریقے سے لگا لیں گے اوپر سے ہماری سلائی نجر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم سلائی پہ نسان لگا لیں گے تو بلکل سلائی کے اوپر نسان لگانا ہے اور کپڑے کو ایک سار رکھنا ہے نیچے سے تو اس طریقے سے نسان لگا لینا ہے پوری سلپس کے اوپر اور اب یہاں سے لگانی ہے سلائی تو چلیے سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے جو ہمارا یہ کپڑا ہے تو میں نے اس کو فولڈ نہیں کیا کیونکہ کناری والا کپڑا تھا نیچے سے اگر آپ کا کناری والا نہیں ہو تو نیچے کی سائیڈ سے فولڈ کر لیجئے اگر کناری والا ہے تو سیدھی ایسے سلائی لگا لیجئے تو اس طریقے سے سلائی لگا لیے اب ہم اس پاجو کو اندر کی طرف لیں گے اس طریقے سے اور اب ہم لگا لیں گے سولڈر والی سلائی کو تو سولڈر والی سلائی میں ہم لائننگ کو اٹیچ کریں گے تو یہ دیکھی بلکل اس طریقے سے ملا کے رکھنا ہے یہاں سے ملا کے رکھنا ہے کپڑے کو اور جو ہم نے سولڈر کی سلائی لگا رکھی ہے اسی سلائی کے اوپر ہمیں سلائی لگاتے جانا ہے اور کرتی والے کپڑے کا جرور دھیان رکھنا ہے اس کپڑے کو اچھے سے سیٹ کر کے لینا ہے پیچ میں سے کہیں سے اکھٹا نہیں ہو جائے یا پھر کہیں کوئی سلوٹ نہ آ جائے تو اس طریقے سے یہاں سے سلائی لگاتے جانا ہے سلائی کے اوپر تو اس طریقے سے کمپلیٹ کر لینا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس لئے ہوئے سوٹ کی باجو میں لائننگ لگانے کا ہے اگر آپ کو آئیڈیا اچھا لگا ہو تو ویڈیا کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے جس سے کہ میرے آنے والے ہر ویڈیا کنوٹ پیسن آپ کو ملتی رہے اور ایک کومنٹ کر کے جرور بتانا آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا تو یہ دیکھیں یہاں سے اوپر کی سائیڈ سے بھی ہماری جو کٹ تھا جو ہم نے لائننگ میں کٹ لگایا وہ ہماری جو سولڈر والا جو کندے والی سلائی ہوتی ہے اوپر والی اس سے میچ کر کے ہی آنا چاہیے تو یہ دیکھیں میچ ہو گیا ہے اور اس سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے اس طریقے سے کمپلیٹ کریں گے اور جو نیچے والا کپڑا ہے لائننگ والا اس کو ہم ایکشرا فیبرک کے ساتھ فولڈ کر کے تو سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے ایکشرا فیبرک کے ساتھ ہم اس سے فولڈ کر لیں گے ایسے اور اوپر کی سائیڈ ہمارا نورمل کپڑا ہے پھرتی ہے تو یہاں سے فولڈ نہیں کرنا ہے سیدھ سلائی لگا لینی ہے تو یہاں پہ ہمارے ایک باجو ہو گئی ہے کمپلیٹ اور آپ نے ابھی تک بھی لائک نہیں کیا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تو یہ دیکھیں بلکل بھی کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اس باجو کو اٹیچ کرنے میں بہت ہی اچھی طریقے سے باجو اٹیچ ہو جائے گی یہ دیکھیں اب اسے میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں تو سیدھی سائیڈ سے بلکل بھی کوئی جھول بغیرہ کچھ بھی نہیں آیا بہت ہی اچھی فینسنگ کے ساتھ یہ کپڑا اٹیچ ہو گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ مرحبت کیونک حفظ بے 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 نسان